دوستو امتحان قابلیت میں اردو اسادزہ سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ اردو کے درسی کتاب سے بھی لیے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم درسی کتاب کو لے کر کے حاضر ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ دکستہ اگزام میں شامل ہونے والے ہیں تو دکستہ اگزام کا کمپلیٹ نوٹس اردو میڈیم میں آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں کمپلیٹ نوٹس پیڈی ایف کی شکل میں آپ کے وارٹس اپ پر بھیج دیے جائیں گے ساتھی ساتھ ہم اپنے ٹیسٹ سیریج میں بھی آپ کو ایڈ کریں گے اور لائک کلاس میں شامل کریں گے ٹیسٹ سیریج کے ویڈیو پرائیوٹ ویڈیو میں مہیا کرائے جاتے ہیں جس کے لنک آپ کے وارٹس اپ پر بھیجے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم درسی کتاب کا خلاصہ آپ کو سمجھائیں گے جو کلاس ایٹ کی اردو ہے اس کتاب کے کچھ سبق پر ہم چرچہ کریں گے اس کا ذکر کریں گے سب سے پہلا سبق ہے جو حمد پاک ہے دوستو میں بتاؤں گا کہ حمد کسے کہتے ہیں حمد ایک نظم ہوتی ہے جس میں خدا کی تاریف کی جاتی ہے اللہ رب العزت کی شان میں ایسے کلام پیش کیے جاتے ہیں جس میں ہم خدا کی تاریف کر رہے ہوں ایسا لگتا ہے کہ حمد جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا سے بات کرتے ہیں یہ جو انوان ہے اس حمد پاک کا یہ ہے انعیات رحمان کی سوہ رحمان جو قرآن پاک کے ستائسوے پارے میں ہیں یہ حمد پاک اصل میں اسی کے کچھ آیات کا شیری مجموعہ ہے آئیے اسے ہم سمجھائیں گے اس کا خلاصہ سب سے اوپر میں لکھا ہے بنام خدا ہم نے کی ابتداء جو ہے مہربان رحم والا برا یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شیری ترجمہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام لے کر جو مہربان رحم والا ہے ابتداء کا مطلب ہوتا ہے شلوات کرنا بنام خدا کا مطلب ہوتا ہے خدا کے نام سے آگے جو ہے اَرَحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَ الْبِيَانِ کا شیری ترجمہ کیا گیا ہے ہے کیا کیا انعیات رحمان کی اسی نے دی تعلیم قرآن کی اسی نے یہ انسان کو پیدا کیا اسی نے سکھایا اسے بولنا سور رحمان کے اگلی آیت ہے وَالْشَمْشُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَجَرُ وَيَسْجُدَانِ جو ہے آسمان پہ مہو آفتاب مقرر ہے چلنے کا ان کے حساب عربی میں شمش اور قمر سورج اور چاند کو کہتے ہیں قردو میں آفتاب کے مطلب سورج مہ کے مطلب چاند ہے اس کے علاوہ نجم اور شجر کو کہا گیا ہے کہ یہ زینتیں گلستا ہیں اور خدا کی سنا میں لگے ہوئے ہیں یعنی ہم جتنا رب کی عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ پھر پودے کرتے ہیں آگے سور رحمان کے آیت ہے وَسْتَمَا رَفَاحَ وَوَزَالِ مِزَانِ أَلَّا تَطْغَفِ الْمِزَانِ وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِلْقِسْتِ وَلَا تُخْصَلُ الْمِزَانِ یعنی ہم خدا کے فضائل کو کس طرح بیان کریں جس نے بلند آسمان کو بنائے ہیں اس نے میزان کو بنایا ہے اور اس لیے کہ یہ ایک انصاف کی پہچان ہے اتنا ہی نہیں اس میں ایمان کی پڑک رکھ دی ہے تاکہ کوئی حد سے آگے نہ بڑے اسی لیے ہمیں ہدایت ہے رب العزت کی طرف سے کہ تم تول میں ٹھیک دو اس میں کموں بیشنا کیا کرو آگے رب کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس نے زمین کو پیدا کیا ساری کائنات کو پیدا کیا یہ خجور کے پیر ہو فل ہو پودے ہو جب آپ گوھر سے دیکھیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے یہ کس طرح سے ریلافوں میں ڈھکے ہوئے ہیں آکر خجور کے جو پودے ہیں اس میں کس طرح سے غلے آتے ہیں اور ان کے چلکوں کے اندر کس طرح دانے آ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ فولوں کی خوبصورتی بھی چاروں طرف نظر آتی ہے اور ان کی خشبوں سے سب کچھ مہک اٹھتا ہے رب کی تعریف کو بیان کرنے کے بعد جو پہلی آیات ہے سور رحمان کی فب اے ایہ آلائے رب کو ماتو کا زبان اور پورے سور رحمان میں اکتیس بار آتا ہے اس کو شاعر نے شیر میں اس طرح لکھا ہے کہ پھر اے انسو جان دیکھ رب کی آتا تو کس کس اینائیت کو جھٹ لائے گا یعنی اینائیت کہتے ہیں مہربانی کو خدا کے رحم و کرم کو اوپر کے اشار میں خدا کی مہربانیاں رحم و کرم بیان کی گئی ہے جسے کسی بھی انسان دوارا جھٹ لانا ناممکن ہے دوستو جو حمد کے پہلے شیر ہوتے ہیں اس میں خدا کی مہربانیاں رحم و کرم وغیرہ بیان کی جاتی ہے یعنی رب کی تعریف کی جاتی ہے اگلا سوال ہے سور رجو چاند کے چلنے کا حساب کس نے مقرر کیا ہے اسے نہ سائنسدانوں نے مقرر کیا ہے نہ حکمانوں نے اسے مقرر کرنے والا ہے خدا اس نظم میں ایک لفظ آیا ہے بلند بلند کا مطلب ہوتا ہے اوچا پست کا مطلب ہوتا ہے نیچا یعنی بلند کا اُلڑا ہو جائے گا زد ہوگا پست اگلا سوال ہے صحیح تولنا کس کی صفت کو ظاہر کرتا ہے تولنا یہ جو ہے ایماندار کی صفت کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ صحیح تولتے ہیں تو یہ آپ کی ایمانداری ہے آپ شکچک ہیں صحیح سے پڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایمانداری ہے کسی طرح کی نظم کو حمد کہتے ہیں یعنی ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف ہو اسے حمد کہتے ہیں اسی طرح واحد سے جمع بنانا ہے انایت کا جمع ہو جائے گا انایات تعلیم کا جمع ہو جائے گا تعلیمات فضیلت کا جمع ہو جائے گا فضائل ہدایت کا جمع ہو جائے گا ہدایات خلق کا اخلاق عطیہ کا عطیات صفت کا صفات ورد کا عورا شجر کا اشجار حمد کی طرح ایک نظم ہوتا ہے جسے نات کہتے ہیں حمد میں خدا پاک کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ نات میں نبی پاک کی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار بیان کیے جاتے ہیں وہ نات کہلاتے ہیں ان کی محق نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جب آ گئی ہے جو شے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں یعنی نبی کے شان میں تعریف میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ اس کی محق سے پوری دنیا محق چکی ہے وہ جس راہ سے گجرے ہیں انہوں نے کوچے بسا دیئے ہیں یعنی ویران جبا کو جنت بنا دیا وہ رحمتِ عالم تھے رحمت کے پیکر تھے انہوں نے جلتے کو بجھایا ہے اور روتے کو ہسایا ہے نبی پاک کے شان میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے چلتے پھرتے بھی مردے کو زندہ کیا ہے جو کوئی ان پر نصار ہے ان پر قویبان ہے جب بھی ان کی یاد آتی ہے ہر غم دور ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی خیر چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک کی کستی میں شوار ہو کر کے بیرا پارکرے نبی پاک امتی کے لیے کافی فکر مند تھے اور امتی کے لیے رویا کرتے تھے کہا گیا ہے کہ ان کے آنسو سے جہنم سرد ہو جائے گا اس کو لکھنے والے ہیں احمد رضا خان بریلوی یہ بریلوی شریف کے بہت بڑے مولانا تھے کلاس ایٹ کے درسی کتاب کا جو تیسرا سبق ہے وہ اردو زبان اردو زبان کے بارے میں ہم کچھ جانکاری جانیں گے جو کافی اہم ہے اردو زبان جو ہے دنیا کی جلدید زبانوں میں سے ایک ہے یہ رفتہ رفتہ ترقی کے راہ پر گامزن ہے زبان جو ہوتا ہے واسطہ وقتہ میں اصلیت میں نہ کوئی اسے ایجاد کرتا ہے نہ کوئی اسے ایجاد کر سکتا ہے جس طرح بیج سے کوپر فرٹی ہے پتے نکلتے ہیں شاکے فرٹی ہے اسی طرح زبان پیدا ہوتی ہے پھلتی پھلتی بڑھتی ہے یہ اردو زبان جو ہے اصل میں اس سمیہ کی یادگار ہے جب مسلمان ہندوستان آئے تھے اور اہلے ہند سے ان کا میل جود روز بڑھتا گیا اس وقت جو مسلمان تھے فارسی بولا کرتے تھے اور فارسی کا سکہ دربار میں دفاتر میں جانی تھا لیکن فارسی زبان میں باتچت کرنا ناممکن تھا کیونکہ فارسی زبان کی ترسیل یہاں ممکن نہیں تھی یہاں کے لوگ کے جو بھاشا تھی ہندی یا پراکر تھی اس سے بھی مسلمانوں نے سیکھا اور اس طرح ایک نئی زبان پیدا ہوئی جو اردو کہلائی اس لیے دیکھا جائے تو اردو مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ ہندوستان کی زبان ہیں اس اردو کے معنی لشکر کے ہیں اور لشکری زبان کا مطلب ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر اور یہی وجہ ہے کہ اردو میں سب اس زبان کے الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی تب تک درباری زبان فارسی تھی لیکن عام بول چال کی زبان اردو بن چکی تھی جب انگریزوں کی حکومت آتی ہے تو انگریزی زبان کے لوگ فارسی نہیں سمجھتے تھے اس لیے فارسی کو دفتر سے نکال باہر فکا اس طرح اردو جو ہے جلوہ افروض ہوتی گئی اور اردو ہندوستان کی زبان بن گئی اب یہ اردو دور دور تک پھیر چکی تھی ہندوستان کے علاوہ آس پاس کے ملک میں بھی یا بولی جانے لگی اس اردو میں ہندی بولی فارسی زبان پراکرت سنسکرت سب انکلوڈ ہیں اردو جو ہے دنیا کی ہونہار زبانوں میں سے ہے یہ زبان آج وسی اور کارامد ہے اردو بہت ہی میٹھی زبان مانی جاتی ہے شائری میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہندی کی قویتہ میں بھی اردو کے الفاظ دور آئے جاتے ہیں آج بھی آپ کوٹ کا چہری میں دیکھ لیجئے سرکاری دفاتر میں دیکھ لیجئے اردو کے الفاظ وہاں دور آئے جاتے ہیں دوستو آپ کی درسی کتاب ہمارے انڈرائیڈ ایپ ٹیچر رحمت پر موجود ہے آپ اس کا بھی مطالعہ خود سے کر سکتے ہیں دنیا کی جدیز زبان جس کے معنی لشکر کے ہیں وہ اردو کہہ راتی ہے اردو کی مقبولیت کی سب سے اہم وضع یہ ہے کہ یا ہندی سے ملتی جلتی زبان ہے شیر نیل اطافت مقبولیت اردو زبان کی صفت ہے اردو میں مفرد حروف تحجی کی تعداد 36 ہے کاشف روٹی کھائے گا اس جملے میں فائل کون ہے فائل بولتے ہیں جو کام کر رہا ہو فیل کر رہا ہو فیل کو انجام دینے والا یا ہے کاشف اردو حروف تحجی میں مرکف الفاظ کتنے ہیں اردو حروف تحجی میں مرکف الفاظ 15 ہیں 36 اور 15 یعنی 51 حروف ہوتے ہیں واحد سے جمع بنانا ہے شائر شورا شجر اشجار فن فنون علم قلوم تصنیف تصانیف غرض اغراض کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو مذکر ہوتے ہیں اس کی تانیس بنانی ہے کمہار مرد کو کہتے ہیں کمہارین عورت کو لوہار مرد ہوتا ہے لوہارین عورت نیا نئی ناغ ناغن شائر شائرہ دھووی دھووی اس طرح آپ بھی بنا سکتے ہیں لاحقہ اسے کہتے ہیں جو کسی لفظ کے بعد میں لگ کر نیا الفاظ بناتا ہو جسی دگا کے بعد میں باز لگائیں گے تو دگا باز یہ لاحقہ باز کے اس طرح سے نیا لفظ بنتا ہے جان باز نشانہ باز پتنگ باز جلد باز دھوکہ باز کبوتر باز یعنی باز لاحقہ لگا کر اس طرح آپ لفظ بنا سکتے ہیں اردو جو ہے ہماری مادر زبان ہے ایک نظم ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا علامہ اقبال اس کے نظم نگار ہیں پہلے فارسی مسلمانوں کی مذہبی اور علمی زبان ہوا کرتی تھی اردو زبان اثر میں ہندوستان کی زبان ہے آپ کی ترسی کتاب کا چوتھا سبق ہے کلاس ایٹ کے درسی کتاب کا تعلیم اور تربیت تعلیم اور تربیت دو الفاظ ہیں دونوں کو آج ہم سمجھیں گے اکثر ہم تعلیم اور تربیت کو ہم معنی یعنی ایک معنی سمجھ بڑھتے ہیں لیکن تعلیم الگ ہے تربیت الگ ہے اصل میں جو قوت خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے ان کو تحریک دینا اور شگفتہ و شاداب کرنا انسان کی تعلیم ہے لیکن اس کو کسی بات کا بخزن اور مبنا جاننا اس کی تربیت ہے اگر ہم کسی کو تعلیم دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے کئی نئی چیز سکھا رہے ہیں بلکہ وہ چیز اس کے اندر پہلے سے موجود ہے ہم اسے ہی کھلا رہے ہیں تعلیم کے لیے سیلف موٹیویشن کافی ضروری ہوتا ہے اندرونی قوت کو حرکت دیے بنا ہم اسے تربیت دے سکتے ہیں لیکن تعلیم نہیں جب تک وہ خود سے کوشش نہیں کریں گے تب تک تعلیم ہاں سے نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے لیکن تعلیم بری ہوتی ہے دوستو جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں اپراد ہوتے ہیں چوری ہوتی ہے ڈکیتی ہوتی ہے کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے اس کی بھی تعلیم ہوتی ہے لیکن یہ تربیت میں شامل نہیں ہے تربیت اسے ہی کہتے ہیں جو صحیح راستے پڑھ لائے جو برائی کو دور کرے اچھائی کی طرف راغب کرے لیکن تعلیم جو ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط دونوں ہوتا ہے اس لیے تعلیم ایسی مننی چاہیے جو زندگی کو سوار دے نہ کی بگاڑ دے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اسے کہتے ہیں جسے حاصل کرنے کے لیے خاص کوشش کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ تربیت برو کو دیکھ کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے یہ جو چھوٹا سا مضمون تھا اس کو لکھنے والے تھے ساتھ سید احمد خان تعلیم و تربیت پر کافی انہوں نے زور دیا ہے اور کہا ہے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے ہماری خامیہ دور ہوتی ہے ہمارے اخلاق و کردار بہتر بن جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ کتابیں درس و تدریس اور دگر ذرائعیں ہو سکتے ہیں جبکہ تربیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اچھی صوبت ملنی چاہیے اچھے والدین ملنے چاہیے بڑے بزرور کی فرما برداری اور باطنی صفائی ملنی چاہیے باطنی صفائی کو کہتے ہیں دل کا صاف ہونا ہمیں چوری کرنے کا موقع ملے پھر بھی چوری نہ کرے یہی ہے باطنی صفائی سر سید احمد خان نے کس چیز کو اہم بتایا ہے تربیت کو بتلایا ہے انسان کی اچھی تربیت کی ذریعے سے ہوتی ہے انسان کی اچھی تربیت والدین سے بھی ملتی ہے استاذ سے بھی ملتی ہے بزرگ سے بھی ملتی یعنی سبھی کے ذریعے تعلیم و تربیت کے بہت سارے مقاصد ہیں اس میں کردار سازی اچھے اخلاق توڑ طریقوں میں بہتری شامل ہے لیکن تعلیم و تربیت کا مقصد کبھی دولت کمانا نہیں ہے یہاں پر چار خروف لکھے ہوئے ہیں کہا گیا ہے کس کا عملہ درست ہے یعنی کون صحی صحی لکھا ہوا ہے یہ جو خواب ہے اصل میں اس خواب لکھا جاتا ہے اور پڑھا خواب جاتا ہے خواہش بھی ٹھیک ویسا ہی ہے و اس میں بھی silent ہوتا ہے تعلق تو سے ہوتا ہے لیکن بلکل جو لکھا یہ اپنی جگہ بلکل صحی ہے کیونکہ یہاں الف silent ہوتا ہے پانی کا ہم مانا کیا ہوگا پانی کو آپ کہا جاتا ہے دوستو جو آپ درسی کتاب کا پانچوہ سبق ہے وہ ہے دنیا یہ دنیا کیا ہے آئیے ہم جانتے ہیں ہے دنیا جس کا نانو میاں یہ اور طرح کی بستی ہے مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستو کو یہ سستی ہے یہ دنیا جو نام ہے اصل میں مہنگے لوگوں کیلئے مہنگے اور سستی لوگوں کیلئے سستی ہے اس دنیا میں مہنگے لوگوں کی دولت مندوں کی کافی عزت ہے لیکن جو غریب ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس کی عزت کافی سستی ہے یہاں ہر دم جھگرے اٹھتے ہیں ہر آن عدالت بستی ہے لوگ آپس میں کافی لڑتے ہیں اور ہر جگہ عدالت لگ جاتی ہے یہاں دیرد اندھیر نہیں ہے انصاف اور عدل کی پوجا ہوتی ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا فورا پاتا جو کس کا مان رکھتا ہے تو اس کو بھی ارمان ملتا ہے جو پان کھلاتا ہے پان ملتا ہے جو روٹی دیتا ہے اسے روٹی ملتا ہے یعنی جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے جو کسی کو نقصان دیتا ہے تو اس کو بھی نقصان ملتا ہے جو کسی کا بھلا کرتا اگر کوئی کسی کو نحق میں جھوٹا فساتا ہے اور کوئی غریب جو ہے نحق میں لوٹ جاتا ہے تو لوٹنے والا بھی لوٹا جاتا ہے دوسروں کو بے عزت کرنے والا خود بے عزت ہو جاتا ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا فورا پاتا ہے دوستو نظیر اکبر آبادی نے جس کو بہت سارے شائروں نے نا پسند کیا ہے لیکن نظیر اکبر آبادی نے بہت ساری نظمیں لکھی ہے جو کافی مشہور ہے جیسے دنیا کے علاوہ آدمی نامہ بنجارہ نامہ یہ بھی اپنی جگہ کافی اہمیت رکھتا ہے نظیر اکبر آبادی جو تھے نظم گو شہر آگرہ کا پرانا نام کیا ہے آگرہ شہر کا پرانا نام ہے اکبر آباد آدمی نامہ جو ہے ایک نظم ہے جو اوروں کا مان رکھتا ہے اسے بھی ارمان ملتا ہے کہاں ہر دم جھگرے ہوتے ہیں ہر آن ادالت بستی ہے دنیا میں دوستو یہ تھے کلاس آٹھ کے اردو درسی کتاب کے پہلے پانچ چیپٹر سبھی پانچوں سبق کا تفسرہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے اگلے ویڈیو میں ہم اسی بک کے نیرش ٹوپک کو دیکھیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے دوستو اسی طرح کے ویڈیو کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سیٹر سیٹی ویڈ ڈیلیڈ انٹرانس کا نوٹ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کریں 7631314948 پر